جب شاکت حانم کے لیے میں نے شروع کی جد و جہد کیونکہ وہ بھی دس سال لگے بننے میں تو وہ کیا اس کے پیچھے تھا میری والدہ کو کینسر ہو گئی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی مجھے برطانیہ لے جانا پڑا برطانیہ جا کے مجھے پتا چلا کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے تو مجھے تب جا کے پتا چلا کہ ایک تو پاکستان میں علاج ہی نہیں کینسر کا میں بات کر رہا ہوں آج سے تیس سال پہلے پینتیس سال پہلے اور اس کے بعد جو علاج ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ اور جن کم ہسپٹلز میں ہوتے ہیں عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ اور باہر تو وہ لے جا نہیں سکتا تو تب میں نے سوچا تھا شوکت حانم کا وہ ہسپٹل جو ستر کروڑ روپے کی سے بنا تھا وہاں ہر سال دس عرب روپے وہ ہسپٹل غریب مریضوں کے علاج پر خرچ کرتا ہے موسیقی